بسم اللہ الرحمن الرحیم مِنَ الْآَنَ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد اُسِكُو نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ اس پہلے خُدبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کی تقوی الہی یعنی اللہ کے سسٹم پہ انسان کا ایمان اور اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے تو خود بخود عمل کی منزل میں پہنچ جاتا ہے اور اگر انسان جن چیزوں پہ ایمان کی بات کرتا ہے اگر اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان مضبوط نہیں مثلا اگر کوئی یہ خبر دے دے کہ فلان جگہ پوزیٹیو خبر پہ بھی مثال ہو سکتی ہے نیگٹیو پہ بھی ہو سکتی ہے کسی مکان میں کسی کمرے میں آپ ہیں اور کسی نے کہہ دیا کہ جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ سانپ تو اگر کہنے والے کی بات پہ یقین ہے تو فوراں نکل جائیں گے یا اس کو ڈھونڈیں گے ماریں گے یعنی فوراں عمل کی منزل میں آئیں گے کسی نے کہہ دیا کہ فلان جگہ ہر آدمی کو مثلاً ایک ایک لاکھ روپے ملے گا وہ پندرہ لاکھ کی بات نہیں ہے اگر ایمان مضبوط ہے اس کی بات پہ بھروسہ ہو گیا ہے تو آدمی وہاں پہنچ جائے گا لینے کے لئے نہیں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو بھروسہ نہیں تقوی الہی یعنی اللہ کے سسٹم پہ عمل عمل کا مطلب یہ کہ ایمان مضبوط ہے تو ایمان کی منزل عمل کی منزل سے پہلے آتی ہے تقوی کے جو ظاہری معنی ہے تقوی یعنی جو انسان کو آتش جہنم سے جو چیز بچائے عذاب الہی سے جو چیز بچائے محافظت اللہ کی خشیت اللہ کا خوف یہ ساری چیزیں وہی ایمان کا مرحلہ ہے جو انسان کو عمل تک پہنچاتا ہے سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ کہ تقوی کی جو استعلاح اور تعریف ہے اس کے ادبار سے کچھ مخصوص چیزیں جو دین سے متعلق ہیں ان پہ عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تقوی اختیار کر لیا لہذا آپ دیکھیں معاشرے میں وہ افراد کی جو مخصوص دین کے مراسم کو انجام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑے متقی ہیں البتہ کسی کے لیے نیگٹیو نہیں سوچ سکتے یہ ایک معاشرے کی حالت ہے لہذا ہم نے اس ادبار سے بیان کیا ہے لیکن جب ہم کو دیکھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے تو ہم کو اپنے نفس کو دیکھنا ہوگا ہم سب اپنے نفس کو دیکھیں اور اپنے نفس سے متعلق فیصلہ لیں اپنے نفس سے متعلق ہم لوگ قدم بڑھائیں تقوی کا مطلب صرف مخصوص عمل یا مخصوص چیزوں کو اپنانا نہیں ہے تقوی کا مطلب کی کمپلیٹ مکمل اللہ کے سسٹم کو اپنانا ہے روز اول سے اسلام کو لے کے جو مشکل پیش آئی ہے وہ مشکل یہی تھی دشمن کی بہت بڑی پالیسی ہے دشمن یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بالکل اسلام چھوڑ دیجئے دشمن یہ چاہتا ہے کہ اسلام میں وہ چیزیں جو دشمن کے لئے نقصان دے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے دوسری طرف سے بعض ظاہری چیزوں میں آپ بیزی رہیے کہ دیکھنے میں بھی لگے کہ آپ مسلمان دیکھنے میں لگے کہ آپ دیندار لیکن تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے تقوی کا مطلب مکمل سسٹم کو اپنانا قرآن مجید نے بھی بہت واضح کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلو فی السلم کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُتْوَاتِ شَيْطَان شَيْطَان کے نقش قدم پہ مت چلو تو یعنی یہ کچھ چیزیں جو چھوڑنا اور کچھ چیزیں پکڑنا ہے یہ شیطان کا نقش قدم ہے شیطان کے راستے پہ ہم لوگ چل رہے ہیں تو تقوی مکمل سسٹم یہ مکمل سسٹم پہ انسان کا ایمان ہونا دنیاوی ادباس سے یہ تھوڑا سا مشکل دکھتا ہے حقیقت میں ہے نہیں ایسا مشکل یہ غلط فہمی ہے ہماری کامیابی بھی انہی لوگوں کو ملی ہے جنہوں نے مکمل سسٹم اپنایا ہے جنہوں نے تھوڑا بہت چھوڑ پکڑا کے کام کیا ہے وہ اتفاق ہے کبھی دنیاوی ادباس سے کامیاب ہو گئے کبھی نہیں ہوئے آخرت کے ادباس سے تو بالکل کامیاب نہیں ہوئے ہو بھی نہیں سکتے ممکن بھی نہیں ہے کامیاب نہیں ہوئے یہ مشکل تب آتی ہے جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ زمانے میں دین ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا ہے سب سے زیادہ مشکل وہاں پہ آتی ہے در واقع یہ جو بات انسان کے ذہن میں آتی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان غافل ہے مولا کائنات امیر بیان حضرت اعلی بن ابی طالب علیہ السلام کا بہت مشہور جملہ ہے امام فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو متوجہ ہوں گے تو یہاں پہ سونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بستر پہ نیند والا سویا جاتا ہے نہیں ہم یہ تو ہم لوگ جاگ رہے ہیں ایسا تھوڑی کہ انسان پوری زندگی سو رہا ہے پھر جب مرے گا تو جاگے گا نہیں یہاں پہ سونے سے مطلب غفلت ہے لوگ غافل ہیں ہماری غفلت یہی ہے کہ ہم اسلام کے سسٹم کو فالو نہیں کر پاتے ہیں لہذا اب اگر انسان تقوی الہی کو نہیں اپنا رہا ہے الہی سسٹم کو نہیں اپنا رہا ہے تو یہ انسان در واقع نفس روح کردار کے دواز سے معیوب ہے اب نورمل ہے یہ کاش ہم پہچانے ہیں جسم اور روح دو چیزوں کے ساتھ ہم ہیں ہے کی نہیں جسم ہماری روح کی تربیت اور پرورش کے لیے بہترین مثال اور راستہ ہے جسم کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں جسم ایسا ہو جسم لہذا جسم کے معیوب ہونے کوئی پسند نہیں کرتے ہیں کوئی انسان پسند کرے گا خدا نہ خواستہ اس کا ایک ہاتھ کم ہو جائے ایک پیر کم ہو جائے خدا نہ خواستہ ایک آنکھ میں کوئی پرابلم کوئی پسند کرے گا کوئی نہیں پسند کرے گا لیکن اسی طریقے سے جب انسان روح کے ہاتھ پیر کیا ہے یہ سسٹم ہے الہی سسٹم یہی روح کے ہاتھ پیر ہے یہی روح کی طاقت ہے یہی روح کا کمال ہے یہی روح کی اصلاح یہی روح کے لیے فلاح و بہبود اگر انسان صحیح سسٹم پر عمل کر رہا ہے تو اس کی روح کمپلیٹ ہے معیوب نہیں ایب نورمل نہیں لیکن اگر انسان صحیح سسٹم کو فالو نہیں کر رہا ہے تو اس کی روح معیوب ہے تقوی الہی ہماری روح کو معیوب ہونے سے باہر نکالتا ہے خطرات بھی نہیں جسم کو تو ہو سکتا ہے کہ انسان چاہتے بھی بچانا سکے جسم کو ہو سکتا ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اس کا جسم معیوب نہ ہو لیکن ہوتا ہے حالات ہیں حادثات ہیں اتفاقات ہیں کبھی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا کہیں چوٹ لگ گئی کچھ ہوا اور انسان کے جسم پر اثر پڑ جاتا ہے تو جسم کو معیوب ہونے سے بچانا ٹھیک ہے انسان کوشش کرتا ہے بچا بھی لے جاتا ہے لیکن جو بعض اتفاقات ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہیں نہ کہیں جا کے انسان کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے جسم معیوب ہو جاتا ہے لیکن روح کو معیوب ہونے سے بچانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اپنی روح کی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ نے ہم کو یہ کنٹرول دیا ہے اللہ نے ہم کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے روح کو معیوب ہونے سے بچائیں اور اس کے لیے جو راستہ ہے وہ یہی سسٹم ہے درواقع بہت واضح اور بہتی سادے سے جملے مگر اس بات کو ہم پیش کریں وہ لوگ جو معیوب سسٹم کو اپناتے ہیں ان کی روح معیوب ہوتی ہے معیوب سمجھ رہے ہیں اب نورمر جس میں آئب ہو جس میں نقص ہو جس میں کمی ہو جو معیوب سسٹم کو اپناتے ہیں ان کی روح معیوب ہوتی ہے اور جو کمپلیٹ اور پرفیکٹ سسٹم کو اپناتے ہیں ان کی روح کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہوتی ہے اور اسی کو انسان کامل کہا جاتا ہے انسان کامل اسی کو یہ استعلاح ہے فلسفہ اور عرفان کی بہترین استعلاح ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سفر کو اس کمال کی طرف لے کے جائیں کہ نسبتاً ہم کو انسان کامل کہا جائیں یہ پوری بحث ہے کہ انسان کامل کی صدباس یقیناً عیمہ کی جو بات ہے وہ آلہ کے اپنی جگہ پہ پھر اس کے لئے علماء علماء میں سے بزرے ہیں جن کو بزرگان نے انسان کامل کا خطاب دیا ہے رہبر معظم کیلئے کتنے لوگ انسان کامل ہیں بہت سے اسی شخصیات جن کو انسان کامل کہا گیا تو بہتا یہ ایک الگ گفتگوے بھی ہیں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے تو انسان اگر پرفیکٹ سسٹم کو اپناتا ہے کمپلیٹ سسٹم کو اپناتا ہے تو اس کی روح بھی پرفیکٹ ہوتی ہے لیکن اگر ناقص اور معیوب سسٹم کو اپناتا ہے تو اس کی روح بھی ناقص اور معیوب ہوتی ہے درواقع یہ سسٹم انسان اپنی فکر کی بنیاد پر اپناتا ہے مایوب سسٹم کو کیوں اپناتا ہے مایوب سسٹم وہ اپناتے ہیں جن کی فکر مایوب ہوتی ہے سوچ صحیح نہیں ہوتی ہے اور فکر اور ایمان کا بہت گہرہ رشتہ ہوتا ہے جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہو ویسے ہی اس کی فکر ڈیولپ ہوتی ہے اگر انسان کی فکر سوچ کا طریقہ انسان کی تھوٹ یہ مثلا جن لوگوں کی فکر جو ہے وہ مادی ہوتی ہے فکر کی ایک قسم ہے نا مادی ہونا ہر چیز کو وہ پیسے میں طولتے ہیں ان سے کہیے کہ نماز پڑھو اللہ جنت دے گا تو البتہ اسٹیپ بے اسٹیپ آئے ان سے کہو نماز پڑھو اللہ خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے اللہ کو تو ایسے بھی خوش کا سکتے پھر کہیے نماز پڑھو اللہ جنت دے گا تو بعض لوگ جنت کی لالچ میں آ جائیں گے اس عبادت کی تعریف نہیں کی گئی ہے یہ علی والوں کی عبادت نہیں جو جنت کی لالچ میں کی جائے نماز صرف وصرف اس لئے پڑھی جائیں چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اس کا حقوق بعض لوگ تب بھی نہیں آئیں گے ان سے کہیں نماز پڑھ لو اللہ رسو برکت دے دے گا بھاگ کے آ جائیں گے یہ مادی فکر ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ پڑھ لو یہ ملے گا وہ پڑھ لو وہ ملے گا جو لالچ والی بات ہوتی ہے تو اس کو لوگ بہت فاسٹ فالو کرتے ہیں کیوں اس لئے کی فکر مادی ہے معیوب فکر ہے عیبدار فکر ہے ابنورمل فکر ہے جب یہ عیبدار فکر ہوتی ہے اب آپ سوچیں کہ جب انسان کے اندر اس طرح کی فکر ہوگی تو وہ ایک اچھے سسٹم کو کیسے اپنا پائے گا اب وہ جس سسٹم کو اپناے گا وہ سسٹم بھی معیوب ہوگا عیبدار ہوگا ناقص سسٹم ہوگا معیوب فکر ہوئی معیوب سسٹم ہوا جس انسان کی فکر بھی معیوب ہو جس انسان کے روح بھی معیوب ہو وہ انسان کبھی سالم نہیں ہو سکتا یہ انسان ابنورمل ہے لہٰذا معیوب فکر معیوب سسٹم کو لے کے انسان کمال تک نہیں جا سکتا ترقی تک نہیں جا سکتا ہم کو اپنی فکر بھی سالم بنانی پڑے گی ہم کو اپنا جو روح اور کردار کا چلنے کا راستہ ہے وہ بھی سالم تلاش کرنا پڑے گا یہ چیزیں ہم کو کمال کی طرف لے کے جائیں گی تقوی الہی کا مطلب بات کو ہم ختم کریں تاکہ یہ نتیجہ اس گفتگو کا پیش کریں پہلے خطبے کی تقوی الہی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام کی کچھ ظاہری چیزوں پہ عمل کر کے ہم یہ شو کریں کہ ہم دیندار ہیں تقوی الہی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فکر مذہبی ہو تقوی الہی کا مطلب ہے کہ کمپلیٹ فکر کو ہم اپنائیں ہماری فکر میں عائب نہ ہو جب فکر میں عائب نہیں ہوگا تو خود بخود ایک پرفیکٹ سسٹم کو ہم اپنائیں گے آج کے زمانے کے اعتبار سے جب ہمارے سامنے آپشن ہے ایک اسلام کا سسٹم ہے ہمارے سامنے اس کے مقابلے میں کلچر کا سسٹم ویسٹن سسٹم فلاں سسٹم فلاں سسٹم فلاں سسٹم اب یہاں پہ انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ آپشن ہے یہی غلط فہمی ہے جس انسان نے یہ سمجھ لیا کہ یہ آپشن ہے اختیار ہے کہ اس میں سے کوئی ایک یہ غلط فہمی ہے درواقع یہ انسان فکر کے عدبات سے معیوب ہے یہ آپشن نہیں ہے یہ ویسے ہی ہے کہ انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گی مثلا ایک سونے کا ٹکڑا ہے ساتھ میں ایک چوکلیٹ ہے ساتھ میں ایک مٹھائی ہے فلاں ہے فلاں یہ تو پھر بھی کچھ قیاس ہوتا ہے سونے اور مٹھائی میں یہاں یہ بھی نہیں ہے ہم صرف مثال دے رہے ہیں کوئی اخلافن آدمی کہہ گا کہ اس میں سے آپشن ہے کوئی بھی آپ اٹھائے آپشن تھوڑی ہی تو سونے سے کون بے خوف ہے جو سونا چھوڑکے وہ چوکلیٹ اٹھائے گا لیکن کون اٹھائے گا جو ناسمجھ بچے ہیں جن کے اندر سونے کی پہچان نہیں ہے وہ مٹھائی اٹھا لیں گے چوکلیٹ اٹھا لیں گے سونے کو نہیں اٹھائیں کیونکہ ان کو اس میں انٹریسٹ نہیں ہے کی ہے کہ ہم کسی حد تک آپشن کہہ سکتے ہیں اسلام کے سسٹم اور اس کے مقابلے میں جو سسٹم لائے جا رہے ہیں اس کے بیچ میں ایسا بھی کوئی رابطہ کوئی رشتہ نہیں ہے جس میں ذرا سا بھی آپشن کی بات پیدا لیکن ہاں مثال میں ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے سونا چھوڑکے یا ہیرہ چھوڑکے چوکلیٹ اٹھا رہا ہے اسی طریقے سے یہاں کوئی اگر اسلام کے سسٹم کو چھوڑکے دوسرا سسٹم اپنا رہا ہے تو دروار کے یہ اس کے نادانی جہالت غفلت کی دلیل ہے جو مولا اک اینات نے کہا ہم نے آپ کی خدمت پرس کیا لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو پھر وہ ہوش میں آئیں گے ابھی ہم بے ہوش ہیں یہ جو ہم آئے سامنے تخوہ الہی کا مطلب کیا ہے کہ آج کے اس زمانے میں ایک پرفیکٹ سسٹم کو اپنائیں لہٰذا یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے سامنے ہیں کہ یہ وصل فلان سسٹم فلان سسٹم اسلام کا سسٹم اپشن نہیں اپشن نہیں یہ اپشن نہیں ہے یہ باطل سسٹم کی فریبکاری ہے دھوکہ دھڑی ہے کہ وہ اسلام کے مقابلے میں اپنا سسٹم پیش کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو اسلام سے دور کر سکے مشکل یہی پہ کہ ہم لوگ اسلام کے سسٹم کو چھوڑ کے کیوں جب ہم مادیات میں گھرتے ہیں نہیں مثلا جو ہے فلان جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کو مان لو کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے فلان کی بات کو مان لو اس میں ترقی بہت ہے البتہ یہ ترقی جو بات کہتا ہے وہ دنیاوی ادباع سے کہتا ہے واقعی ترقی تو نہیں ہے اس میں سیکسز ہے یہ غلط فہمی ہے انسان کی نہ کوئی سیکسز ہے نہ کوئی ترقی ہے نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی اچھائی سالم فکر پہلے ہی قدم پہ ہم کو روک دیتی ہے کہ اس سسٹم کے مقابلے میں کوئی دوسرا سسٹم نہیں آسکتا ہے آج جو ہماری مشکل ہے وہ یہی ہے الومیناٹی کی طرف سے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے استعماری طاقتوں کی طرف سے استقباری طاقتوں کی طرف سے اسلام کے مقابلے میں اتنے سارے سسٹم یا اتنے ساری شکلوں میں مختلف سسٹم پیش کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان کو اسلام کے سسٹم سے دور کر کے کسی بھی جو بھی اس کو سمجھ میں آئے اس سسٹم پہ لگا دیا جائے یہ در واقع چاہے جتنی شکل میں آ جائیں یہ صرف اور صرف شیطان کا جال تو ہو سکتے ہیں انسان کی زندگی کے لئے کوئی سسٹم نہیں بن سکتے ہیں یہ کوئی نظام نہیں بن سکتے ہیں یہاں پہ لوگ بیچ کا راستہ ڈھونتے ہیں ابھی ان کو مسلمان بھی رہنا ہے اور معاشرے میں زندگی بھی گزارنی تو کہتے ہیں بیچ کے راستہ نکال لیتے ہیں تھوڑا سا اس پہ عمل کر لیتے ہیں تھوڑا اس پہ عمل کر لیتے ہیں کل بھی ہم نے یہ بات ارز کی تھی اور آج بھی ارز کر رہے ہیں کہ اسلام نے اس کی مضمت کی ہے قرآن مجید نے اس کی مضمت کی ہے اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی اسلام ہے کی بعض پہ عمل اور بعض سے انکار قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ اس کی مضمت کی ہے منع کیا حتیٰ اس کو کفر کی منزل میں جانا بعض پہ ایمان بعض سے انکار یہ اصلا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اور تقویہ کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کیونکہ تقویہ کا مطلب ہے کمپلیٹ اسلام کے سسٹم پہ عمل کرنا اور یہ کیا ہوا یہ کمپلیٹ اسلام کا سسٹم نہیں ہوا یہ اسلام میں سے کچھ اپنی پسند سے لے لیا کچھ ویسٹرن کلچر میں سے فلا میں سے اور ملا کہ ہم نے ایک نیا سسٹم بنایا یہ ہمارا بنایا ہوا سسٹم ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم نہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ تاغوتیت ہے توحید کے جو مراحل ہیں جن کو فالو کرنا بہت اہم ہے اور ضروری ہے اور انسان جو ہے وہ اگر نہیں فالو کرے تو شرک کی منزل میں آ جاتا ہے اس میں سے بہت اہم مرحلہ ہے تشریع میں ربوبیت تشریعی تشریع میں توحید تشریع کسے کہتے ہیں قانون سازی قانون بنانا یہی سسٹم بنانا قانون بنانے کا حق کس کو ہے صرف خدا کو یہ جو نزاکت ہے یہ اہمیت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے صرف اللہ کو یہ توہید کے مراحل میں سے ہے اگر ہم کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو انسانوں کی زندگی اور انسانوں کے معاشرے کے لئے قانون بنانے کا حق ہے تو گویا ہم اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کروئے ہیں یہ شرکی منزل اب اگر انسان خود اپنے لئے قانون مناتا ہے کسی دوسرے کے قانون کو اللہ کے مقابلے میں ایکسٹ کرتا ہے تو یقیناً وہ توحید کے اوپر حملہ ہے توحید پیٹا ہے کہ اس کی توحید کمزور ہے ایمان بھی پرابلم ہے شروع میں ہم نے بات عرض کی تھی فکر صالح ہونی چاہیے ایمان مضبوط ہونا چاہیے عمل خود با خود پرفیکٹ ہو جائے گا اپنے آپ پرفیکٹ ہو جائے گا یہ مشکل توحید کی ہے خب یہاں پہ ہو سکتا ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں سوال آئے اور بہت جلدی سے ہم اس کو حل کر کے اپنی بات کو ختم کریں ابھی کریں کہ آج کے زمانے میں تو کیا ہم جو ہے وہ اپنے ملک یا ان چیزوں کے قانون پر عمل نہ کریں نہیں کریں آپ اس لیے کریں کہ اسلام نے اجازت دی ہے اسلام نے کہا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کو فالو کیجئے اور جس دن آپ کو لگے کہ آپ کا دین خطرے میں ہے آپ حجرت کر جائیے ابھی الحمدللہ ہندوستان کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہاں پہ ہم کو اپنا دین خطرے میں لگے یہ جو مشکلات ہیں انشاءاللہ کبھی بات ہوگی اور یقینا مولانا اس پر بات کرتے رہتے ہیں کہ جو حالات ہیں مشکلات ہیں یہ حالات جو پیدا کیے گئے ہیں یہ حالات قانون کے خلاف ہیں ان حالات کے متعلق یا ان حالات کے اگینس میں پروٹس کرنا اپنے حق کو طلب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے قانون جو ہندوستان کا ہے جو ہندوستان کا اپنا اصول ہے بنیادی اس کے ادبار سے یہاں پہ ہم کو اپنے مذہبی امور کے لئے مشکل نہیں لہذا یہ چیز جو ہے وہ توہید کے اس مرحلے سے ان ساری چیزوں سے بہار ہے کیونکہ اسلام نے ہم کو اجازت دی ہے لہذا تقوی الہی یعنی انسان پوری طریقے سے ایک پرفیکٹ سسٹم پر عمل کرے تب ہی وہ تقوی الہی ہے اور اس کے لئے سالم فکر چاہیے اور اس سالم فکر کے ساتھ ساتھ مضبوط ایمان چاہیے انسان کو کچھ نہیں معلوم گی اس کی زندگی کتنی ہے ہم مولا کائنات کی ایک حدیث سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں عجب طلیمہ یرا انہو ین قسو کل یوم فی نفسی ہمیں تاجب ہوتا ہے اس آدمی پہ کی ہر دن جس کی سانس کم ہوتی جاتی ہے وہ عمر ہے اور اس کی عمر کم ہوتی جاتی ہے وَهُوَا اللَّهِ يَتَاحَبُ لِلْمَوْتِ لیکن وہ مرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا ہے موت کی آمادگی یہی سسٹم پہ آمد موت کیا ہے البتہ یہ جو اس کی اہمیت ہے اس کے ادباع سے یہ مکمل بات نہیں ہے مکمل بات وہی پہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے اس لئے ہم کو کرنا ہے لیکن حد اقل اپنی موت کی آمادہ تو ہونا ہے اور یہاں پہ پھر وہی بات آئی کہ اگر ہم کو موت پہ پکا یقین ہوگا تو ہم ہر لمحے کسی سے پوچھ لیں یقین کی ایک مثال بھی کسی سے پوچھیں بھئی موت یقینی ہے سب کہیں گے یقینی اب بجائے اس کے کی دوسرے سے پوچھیں خود سے پوچھیں کہ ہم خود اپنی موت کے لئے کتنا آمادہ ہیں کہ اگر ابھی ابھی موت آ جائے تو آیا ہم آمادہ ہیں اگر ہم ہیں اتنا آمادہ کہ ابھی موت آ جائے ہم مر سکتے ہیں تو ہم کو یہ عقی یقین ہوگا لیکن اگر نہیں ہے ہمارے پاس ایک گھنٹے کا بھی کام ہے کہ مثلا اگر اختیار ہو ہم کہیں موت سے کہ بھائی ایک گھنٹے کہ ہم کو مولت مل جائے اپنے کام اس کا مطلب کہ ہم کو موت پہ پکا یقین ہوگا جو ایمان کمپلیٹ ہونا چاہیے اس ایمان میں نقص یہ ایمان جب کمپلیٹ ہوگا تو ہم تخوے کی مراحل میں اور اس کی منزل کے طرف آگے بڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اعوذ بینا من ہمزات الشیعرین و باب اعوذ بالکل مرحبالورین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یبلغ من حیطہ القائلون والا یوسیح ناعمار العبدون والا یوادنی حبقه المجتہبون اللہم اسلتے والسلیم على صحت دولت نظنی والسولد حدریا والعصمت الفاتنی والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقلیہ والماثر المتعفلیہ والعلوم القاومیہ وضعاء غرمیہ والجود تقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الارسکریہ والغیبت الالہیہ اللہ ہم سنعنا وعبادت السجادیہ وعبادت دائمت وعبادت السجادیہ وعبادت السجادیہ وعبادت السجادیہ وعبادت اس دوسرے ختمے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تنبی الہی کی تاقید کرتے ہوں سبتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم ترین مناسبت آنے والی تاریخ تین جمالی ثانیہ بعض روایات کے دباس سے صدیقہ تاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ کہ شہدت کی تاریخ ہے عالم اسلام کا پہلا اور اہم ترین ایسا حادثہ ہے کہ جو اسلام اور اسلام کے سسٹم کے تحفظ کے لیے برنما ہوا صدیقہ تاہرہ کی اس تحریک کے نیچے بیوی کا حدف بنیادی ادباع سے بیوی کا مقصد بیوی کیا بچانا چاہتی تھی یہ بہت نہیں انہیں مجلس میں بھی یہ ریکٹسٹ کی اور یہاں میں بھی آپ سے گزارش کریں گے ریکٹسٹ کریں گے کہ صدیقہ تاہرہ کا جو خطبہ فدق اگر ہم نے ابھی تک اس کو نہیں پڑھا تو حتما پڑھا تاکہ معلوم تو ہو کہ نیچے ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور یقیناً پڑھا ہوگا لیکن بہت تاجب کی بات اگر نہیں پڑھا تو بہت عجیب بات ہے کیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خطبہ فدق ہی نہیں پڑھا ہو اتنی ساری باتیں اتنے سارے مراہد اتنی ساری چیزیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے خطبہ فدقی نہ پڑھا یہ بہت عجیب بات ہے اگر نہیں پڑھا ہے تو حتما پڑھا لیں پڑھنے کا مطلب اردو میں یعنی سمجھیں ہم کی بی بی نے ہم سے کیا کہا بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو بی بی نے ہم سے کہا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بی بی ہم کو بونوانے ذمہ داری ہمارے حوالے کا دیں آج بھی آدم انسانیت میں جو پرابلمز ہیں جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں تیکھیں ہم اپنی ذہن سے اس فکر کو نکال دیں کہ اسلام ایک الگ چیز ہے دنیا کے اصول و قوانین اس اسٹم ایک الگ چیز ہے یہ حالت فہمی ہے ہماری یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پچھڑے ہوئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو جو موجودہ زمانے کی حالات کی جو انفارمیشن اطلاعات ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آج بھی دنیا میں جو پوری دنیا پہ ورڈ وائٹ طریقے سے سینڈلائز حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ الومناٹی والے ہیں ان کی نگاہ میں سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسلام سب سے بڑا دشمن اسلام فرعون کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں دجال کا وہ انتظار کر رہے ہیں شیطان کی پرستش کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو دشمن مانتے ہیں وہ امام زمانہ اجل وطالف رجوع الشریف تو ان کے نگاہ میں تو چونکہ وہ باطل پہ ہیں اسلام ایک بہت بڑی پرابلم ہے ان کی نگاہ میں یعنی اس کا مطلب کہ ان کی نگاہ میں اسلام ایک بہت بڑی چیز ہے جس پہ جیتنا ان کے لئے ان کو مشکل لگائی دی رہا ہے ہم جو اسلام کو فالو کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے بہت چھوٹی چیز ہے جو ان کے مقابلے نہیں آسکتی تو یہ فکر اسلام کی نہیں ہے یہ پرابلم اسلام کی نہیں ہے یہ پرابلم ہمارے فکر کی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں بہت کم سمجھ رہے ہیں اگر ان مراحل میں ان مشکلات میں ہم کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو صدیقہ طاہرہ یا کربلا کا راستہ ہی ہم کو کامیابی دلا سکتا ہے اسی راستے میں لجاتے ہیں اس کے علاوہ کسی راستے میں لجات ہے ہی یہ صرف مثلا جذبات نہیں یہ آپ جب تحقیق کریں گے پڑھیں گے خطبہ اور جن لوگوں نے کیا ہوگا وہ گواہی دیں گے اس چیزے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں نجات پانے کے لئے اور آج وہ لوگ جنہوں نے صحیح طریقے سے اسلام کو قبول کیا ہے وہ کافی حد تک ان کی سازشوں سے ان کی مکاریوں سے ایاریوں سے محفوظ ہیں اگر ہم ایلومیناٹی اور ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو ہم کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو پرابلمز ہیں وہ کس طرح کی ہیں تو اس کے مقابلے میں جو سسٹم ہم کو حل دلا سکتا ہے وہ کس طرح کا اور در واقع یہ جو حالات ہیں یہ وہی حملہ ہے جو شدیقہ تحرہ کے زمانے میں تھا اور جب وہی حملہ ہے تو حل بھی وہی ہوگا حل الگ سے تھوڑی آئے گا اس کو ختم کرنے کا راستہ بھی وہی ہوگا وہ الگ سے نہیں آئے گا لہذا صدیقہ تحرہ کی شہادت پر بی بی کا ذکر بی بی کی یاد صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ذکر کرنے اور گھر چلے جائے گا بی بی کا ذکر اس لیے ہے کہ ایک سسٹم کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اپنائیں اور اپنانے کے بعد اپنی زندگی کو تمدین کریں یہ واقعی ایام آزا ایام شہادت صدیقہ تحرہ یا مولا اکہنات کی شہادت کا ایام دوسرے ایامہ کی یہ ہمارے لیے بہترین وہ موقع ہے کہ جو ایک پرفیکٹ سسٹم کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بات تازی ہوتی رہے جس کی بنیاد پہ ہم چارج ہوتے رہے اور ایسے خرابیوں سے اور پرابلم سے ہم مقابلہ کرنے کے لائف بن سکے خب اس سے یادہ اس مناسبت پہ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں حالات حاصلہ میں دوسری مناسبت جو کوئٹہ کے حالات پیش آئے ہیں جو برادران احتجاج کر رہے تھے انہوں نے مراجع کی آواز پہ لمبیت کہا اور ان جنازوں کو دفن کیا جو یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ آج کے زمانے میں اتنے بڑے پیمانے پہ جب مراجعیت کے خلاف نیگٹیو پروپیگنڈا اور دشمن اتنے بڑے پیمانے پہ جو مال خج کر رہا ہے وہ کامیاب نہیں خب کوئٹہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ دائش کے لوگوں نے کچھ برادران کو جن کی خطہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اہلِ وید کی محبت اس بنیاد پہ قتل کیا اور نہائیت بے دردی سے بدل دیا وہ ایک خاتون کا وہ بیان آیا تھا نا کہ جس چاکو سے پھل اور سبزی نہیں کرتی اس سے ہمارے بھائی کے گلے کو کٹا گیا کتنی تکلیف نہیں ہوگی اس پر تو قتل اپنی جگہ پہ ہوتا ہے اندازے قتل بتاتا ہے کہ دشمن کے دل میں کتنی نفرت بھری گئی پاکستان یا کوئٹہ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پچھلے ہمتے بھی اپنے عبادرز کی تھی کہ پاکستان ملک نہیں ہے جنگل ہے مینیج نہیں کر پا اور اس کے جنگل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ امریکہ کو فالو کرتا ہے اس کے جنگل ہونے کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے اس کے پاس اپنا اسلام کا سسٹم پرفیکٹ سسٹم اور وہ جا کے ایک باطل سسٹم کو فالو کرتا ہے اس کے اپنے اختیار مطلی ساری چیزیں نہیں ہوتی پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ شیو کا قتل عام یہ چیزیں بہت عام ہیں کبھی بھی کسی مسجد حملہ کر لیا بچوں کی سکول پہ حملہ کر دیا سوچیا یہ سب سنتے رہتے ہیں کہ نہیں سنتے رہتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں تمزاری سی بات جہاں پہ اتنے سارا ایسے حال ساتھ ہوں تو اس کو کیسے ملک آدمی کہے گا جنگل اور شاید اس سے بھی بتر ہے جنگل میں بھی کچھ اصول دوتے ہیں شاید اس سے بھی بتر ہے وہاں کے برادلان ان معاملات کو لے کے روٹس کر رہے تھے حکومت میں چاہا کہ وہ لوگ ان جنازوں کی تدفین کرتے ہیں لیکن وہ آمادہ نہیں لیکن جب مراجع میں ریکپسٹ کی انہوں نے اس بات کو کمول کر لیا وہ جنازوں کی تدفین کرتے ہیں جیسا کہ ابھی انہیں عرض کیا ہے یہ پورا ایک چیکٹر ہے پوری ایک گفتگو دشمن اس سے یقیناً مایوس ہوا ہے ہم لوگوں کو شاید نہیں احساس دیا چونکہ یہ باتیں لیک نہیں ہوتی ہیں کہ اتنے بڑے پیمادے میں جو مرجعیت کے خلاف ان پر گنڈا ہوگا اور اتنا سالا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس لیے کہ مرجعیت کو کمزور کیا جائے کوئٹہ کے جوانوں نے جہاں پہ ان کی ہاں اتنی موتیں ہوئی ہیں اور اتنے شہادتیں انہوں نے دیئے ہیں لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے ہوش و حواظ کو اور اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا لیا مراجع کی بات کو ایسے حالات میں جبکہ غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے اور کسی ادبار سے تیار نہیں تھے تدفین کے لئے ایک مراجع کی بات کی رسپیکٹ اور احترام کر کے انہوں نے مطا دیا کہ نہیں یہ وہ جگہ ہے جس کے بعد پھر اب انسان کی اپنی بات نہیں چلتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دشمن مرجعیت سے اتنا ڈرتا ہے اور اسی لیے چونکہ ڈرتا ہے اس لیے مخالفت کرتا ہے یہ پوری مرجعیت کی گھتکو ہے جو بھی یہاں پہ ہم نہیں کریں گے لہذا یہ جو واقعہ ہے اس کی مضمت لگی جہاں پہ ان لوگوں نے مرجعیت کی رسپیکٹ کی ہے اس کی ہم تقدیر تجلیل کرتے ہیں کہ یہ بیٹرین کام ہے دوسری طرح سے جو امریکہ کے حالات ہیں جس کو ایسا شوق کیا جا رہا ہے کہ حالات ختم ہو گئے ہیں اور ٹرمپ کے مقابلے میں انکیجمنٹ میں اکثریت سے رائے آ گئی ہے کوئی شاید پہلا ہمارے خیال سے ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ اس کے حکومت کے زمانے میں دو مرتبہ ایسا پریسیڈنٹ ہوا ہے یہ عجیب بات اور یہ شاید نے یہ بات عرض کی تھی اس دن مجلس میں کہ شہید قاسم سلیمانی کا قتل بھی وہی ایمپیچمنٹ کے ہی مطالب ایک اس کا قدم تھا درواقع یہ وہ ملک ہے کہ جو پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے لیے علم برداری کا دعویٰ کرتا ہے ابھی آپ بتائیے کہ خود امریکہ میں کتنی دیموکریسی رہ گئی ہے کسی بھی حال میں وہ بدبخت کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور اس حد تک گر گیا ہے نہیں نہیں پھر ہم یہاں پر ارس کے لیں کہ کچھوں کی وقت کم ہے لیکن واقعی ہے واقعی آپ بہت زیادہ تحلیل کے لائے ہیں ابھی جو اس ہفتے خبر آئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جو بھی حملہ ہوا خلط ہوا ہے جن لوگوں نے حملہ کیا ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے ان کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے جبکہ سب کا یہ ماننا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت حملہ ہوا تھا جس میں کرم شامل تھا اب آپ سوچئے کہ وہ آدمی جو اپنے سپورٹرز کا دو قدم ساتھ نہ لے سکے جن سے اس نے حملہ کروایا ہے جن کو لے کے یہ سارا ہنگامہ مچایا ہے اس کا دو قدم ساتھ نہ دے سکے ایسے بدبخت سے دنیا امیدیں وابستہ کیے تھی خاص کر کے ہمارے پل کے بعض اہمہ پفر آئے کتنا بڑا نمستے ٹرم تھا اس سے دو چیزیں ہیں جو واقعی بہت بڑی عبرتناک چیزیں ہیں جس میں دنیا کو عبرت لینی چاہیں گی جو امریکہ سے لوگ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں دیموکریسی کے لیے اس کو آئیڈیل مانتے ہیں اس کی حقیقت سامنے آئے جو آدمی یا جو ملک اپنے سسٹم اور دیموکریسی میں اتنا مضبوط نہیں دنیا کے لیے کیا سپورٹ کرے گا لوگوں کو اس سے دوستی کی امید کی وہ ہمارا سپورٹ کرے گا یہ کرے گا خب آپ دیکھیں اس کے اپنے حالات کس کا سپورٹ کیسے سپورٹ کرے گا کافی پہلے کی باتیں پشتاؤ گی تو جواب میں ہمارا خیال سے شاید رہبر کا جواب ہے رہبر نے شاید جواب دیا تھا کہ جو تم سے دوستی کرے گا وہ بھی پشتائے گا جو دشمنی کرے گا وہ بھی پشتائے گا ہم کو دوستی والا پشتانا پسند نہیں ہے دشمنی والا پشتانا ہمیں پسند نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ دیکھیں نا جن لوگوں نے دوستی کی بہت سے ممالک ہیں جس کی مثال اس کی مثال ہے پہلے سب تک سب پستا رہے ہیں اور جو ابھی تک نہیں پستا رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں زیادہ پستا رہیں گے خاص پر کہ یہ واقعہ اس چیز کی بہت واضح دلیل ہے بہت کلیر دلیل اور یہ چیز تقریباً کافی حد تک طے ہو گئی کہ وہ ممالک جو اپنے کو امریکہ کا دوست سمجھتے ہیں یا امریکہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اتفاقاً ان کے لئے امریکہ زیادہ خطرہ ہے ان کے لئے امریکہ زیادہ پرابلم ہے کیونکہ دوستی کے بہانے سے اندر کی چیزیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں زیادہ پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لہذا یہ جو پورا معاملہ ہے اور جو چل آئے ابھی کسی حد تک جس کو ہم پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو گیا ہے جو اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی عبرت ہے اس کے اوپر انیلائز کی صدورت ہے پولیٹیکل تحلیل کی صدورت ہے کہ ہم اس سے سمجھیں ہم امریکت کی آئے بہت ساری چیزیں جو اس سے پہلے رہبر معظم نے یا دوسری شخصیات نے امریکہ کی پولیٹکس کے بارے میں کہی تھی وہ ابھی اس واقعے کے بعد کھل کے سامنے آگئی وہ دلائل ہمارے سامنے آگئے کہ اس سے ہم کو عبرت لینی چاہیے اچھا کہ ایسا وقت ہو گیا ابھی ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو مہینہ تقریباً ہونے والا ہے ہونے والا ہے کتنے کسان بھائی وہاں پہ اپنی جان گوا چکے اور ہماری حکومت ابھی تک اس مسئلے میں کوئی معقول ایکشن نہیں لے رہی کیونکہ جو بھی ایکشن ہے وہ ناماکول ایکشن پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس معاملے میں حکومت کی مضمت ہو رہی ہے یہاں پہ ایک بات ہم ارز کرنا چاہتے تھے لیکن وقت نہیں ہے تھوڑا سا ہم آپ کے خدمت میں پریش کریں یہ جو کسان والا واقعہ ہے اس نے ایک چیز اور واضح کر دی اور در واقعہ آج کی حکومت کی حقیقت بھی ہی ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیشن ہیں یہ حکومت چلا رہی ہے یہ غلط فہمی ہے ہماری ہے دنیاوی لیویل پہ جو حکومت چل رہی ہے وہ الوگناٹی چلا رہی ہے جس میں تجار تاجر سرمایہ دار وہ حکمران کے لیے ٹیہ کرتے ہیں پولیسی ٹیہ کرتے ہیں وہ ان کو آرڈر دیتے ہیں یہ غلط فہمی ہے در واقعہ جو حکمران ہیں یہ خود حقیقت میں غلام ہیں کسی کے ان کی غلامی میں وہ کام کر رہے ہیں یہ چیز ابھی اس معاملے میں کھل کے سامنے آگئی اتنے سارے مسائل مشکلات پیدا ہو گئے حکومت نے اتنی میٹنگز کی اتنی بحث ہوئی گفتگو ہوئی لیکن وہ تین قانون جیسے کالے قانون سے تعبیر کی گئی اور ہے کالا قانون یقینت اس کو واپس نہیں لے پا رہے ہیں اس لیے نہیں لے پا رہے ہیں کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے وہ وہ چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے ہم ان سے وہ مانگ رہے ہیں مشکل اس معاملے کی یہی ہے کہ کسان وہ مانگ رہے ہیں جو وہ دے نہیں سکتے لیکن جس چیز کو حکومت کسان سے مانگ رہی ہے کسان اس چیز کو دینے پہ تیار نہیں ہیں دونوں اس حالت میں کہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے ہٹ سکتا ہے لیکن کسی ایک کو تو حالنا پڑے گا کسی ایک کو البتہ حالنا غلط ہے ہم نے مجھلی بار کہا تھا اگر حکومت کو حکومت کے عنوان سے دیکھا جائے تو اس معاملے میں کہیں شکست نہیں ہے اس لئے کہ حکومت کا کامی یہی ہے کہ عوام کی فلاہ و بہبود کیلئے تدبیر کریں کسانوں کی فلاہ و بہبود اس میں ہے کہ قانون کو واپس لے لیا جائے لہذا حکومت اگر صحیح معنوں میں حکومت کرنا چاہتی ہے تو قانون کو واپس لے لے کسی میں حکومت کی بھی جیت ہے کسی میں کسانوں کی بھی جیت ہے لیکن اگر اس کو ایگو کی نگاہ سے دیکھا جائے انانیت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ یعیند پھر ہر اور جیت والی بات سامنے آتی یہاں پہ یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ جس طریقے سے بہت اچھا جملہ ہے کہ ہم نے دیکھا بھی کہا سوشل ایڈیا پہ کہ حکومت کو یہ کہانے جا رہا ہے کہ یہ بڑی مشکل ہے کسان اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پرابلم یہ نہیں ہے کہ کسان سمجھ نہیں پا رہے ہیں حکومت کی پرابلم یہ ہے کہ کسان سمجھ کیسے گئے ہیں کسان ان معاملات کو خطرات کو سمجھ گئے ہیں پرابلم حکومت کی یہ نہیں ہے کہ کسان اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہا ہے حکومت کی پرابلم یہ ہے کہ کسان اس معاملے کو کیوں سمجھ گیا کیونکہ وہ بن بن طریقے سے سربستہ طریقے سے در واقعہ انہوں نے سب کچھ بیش دیا تو اب وہ جو ہم آپ کو بتایا کہ سسٹم ابھی یہاں بھی چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ ان کے پاس اختیار نہیں در واقعے وہ سرمایہ دار افراد ہیں جن کی نوکری میں جن کی غلامی میں سارا کام ہو رہا ہے پورے بلک کو اکٹھا کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کبھی ائرپورٹ ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کبھی ریلوے کبھی مثلا فلان کبھی فلان یہ سب جا کے ان کی قدموں میں رکھا جا رہا ہے اسی کا ایک سلسلہ اسی کی ایک کڑی یہ بھی تو در واقعے حکومت سرماہیہ داروں کی ہوتی ہے پولٹیکل لیڈر ان کے نوکر ہوتے ہیں جو آ کے یہاں پہ ظاہری حکمران ہوتے ہیں یہ موجودہ پولٹیکس کی صحیح شکل ہے اور پھر ہم یہاں پہ اس بات کو عرض کریں گے دیکھیں کبھی بھی جو ان دونوں چیزوں کو الگ مت سمجھیں یہ ہماری فکری پرابلم ہے کہ ہم اس کو الگ سمجھ رہے ہیں صدیقہ طاہرہ کا جو قیام ہے وہ ان زلالتوں سے نکالنے کے لیے پرفیکٹ راستہ ہے بہترین راستہ ہے کہ انسان کیوں بھی صدیقہ طاہرہ کا قیام تھا ہی اسی لیے کہ حکومت کی جو پرابلم سے ان کو سال کیا جائے ان کو حل کیا جائے آج سب سے بڑی پرابلم جو ہے یا جو خریٹ کی جاری ہے وہ انہی حکمران کے ذریعے سے کی جاری ہے اگر حکمران ہی صحیح ہو جائے گا تو پرابلم خود با خود حل ہو جائیں گے اور اسی لیے عالم اسلام میں حکمران کو لے کے اتنی جنگیں اور اتنے مسائل اتنے چیزیں سامنے لہذا کسان کے اس مسئلے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے اور مذہبی کی ذمہ داری ہے انسانی ذمہ داری بھی ہے اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ہمارے ذمہ داری ہے کیونکہ یہ وہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوا ذرا بھی اگر ہمارے ملک سے ہم کو محبت ہے اور یقیناً ہونی چاہیے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر وہ قدم کی جو ملک کے نقصان میں اٹھایا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں لہذا کسانوں کے اس پروٹسٹ میں ان کا سپورٹ کرنا اپنے علاقے میں پروٹسٹ کرنا آواز اٹھانا ان کی آوازوں کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس پروٹسٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اب تک جو چیزیں سامنے آئیں دلال میڈیا نے ہر چیز کو الزام لگا کے ختم کر دیا کبھی مذہب کا الزام کبھی علاقائی الزام فلا الزام فلا یہ کسان کا پروٹسٹ ایسے ہے جس میں میڈیا نے کوشش تو کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا ہندو مسلم کا معاملہ ہی اٹھا پایا خالستان کا معاملہ اٹھایا پنجاب کا علاقائی معاملہ اٹھایا لیکن کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکی یہ پروٹسٹ خالص ایک ہندوستان کے سیٹیزن کا پروٹسٹ ہے جو اپنے حق کے لیے لڑا ہے لہذا اس حیثیت سے آواء اٹھانا ہم سب کی ذمہ رہی ہے کیونکہ ملک کا بچانا ہم سب کی ذمہ رہی ہے اور یہ کہا جاتا ہے اس کا عنوان پڑ گیا ہے یہ کسان کا پروٹسٹ یہ ہماری غلط فہمی ہے کیونکہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس قانون سے صرف کسان کو ہی نقصان نہیں ہے کسان سے زیادہ کنزیومر کو نقصان ہے قیمت تو کنزیومری علا کرنے والا ہے نا تو اب اگر کنزیومر کو نقصان ہے تو اس میں سب آگئے کون بچا ہے اس میں سے لہذا اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہماری پروبلم نہیں ہے تو ہم غافل ہیں یہ ہم سب کی پروبلم ہے ہم سب کو اس کے خلاف آواز منا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم اپنے وجود اور اپنے ملک دونوں کو بچا سکے اور مذہب کی ذمہ داریوں پہ عمل کر سکے ہمارے سروں پہ باقی رکھ باللہ علیہ ورمال ملاجئ قتول عمر نائد فرمات باللہ ہمارا امام مزبور میں تعجیل فرمات ہمیں ان کے آوان و انسان میں شریک ہونے کی توفیق نائد فرمات ربنا تقبل منا انکا تسوال العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ السمد لنگلی ولم نمبلد ولم یقل بکن کفوان احد